جویل چپٹر 2 ورس 28-32 یہ اردی کا صحیح پا ہم کافے دنوں سے اس کے بارے میں غور و فوز کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں اور آج بھی ہم یہاں سے اپنی بات کو سیکھیں گے آمین آمین لکھا ہے اس کے بعد ہر فرد بشر پر اپنی روح ناصل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑے خواب اور جوان رویاں دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح ناصل کروں گا اور میں آسمان اور زمین زمین اور آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستوں اس سے بیشتر کے خداون کا خوفناک روز عظیم آئے آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا اور جو کوئی خداون کا نام لے گا سب انہیں جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا کیونکہ کوئی سہون اور ایرشلم میں جیسا خداون نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداون بلاتا ہے وہ جن کو خداون بلاتا ہے آمین ہم نے پچھلے تین ہفتوں میں مختلف موضوعات پہ روحلکوس کے بارے میں بات کی تھی پہلے ہفتے میں ہم نے اس بات کو سکھا تھا کہ روحلکوس روحلکوس کا انٹرڈکشن ہم نے سکھا تھا پھر ہم نے روحلکوس کی پرسنیلٹیز کو سکھا تھا اور لاسٹ ویک ہم نے ایک بڑی خاص امپورٹڈ بات سکھی تھی تھوڑا سا وہ میں جیسے کتنا خوشک سبڈیکٹ تھا کہ لوگ اسریز کو اس طور پہ آج نہیں مانتے جس طور پہ ہمیں ماننا چاہئے بہت سے لوگ یوہ ویٹنس کی بات کرتے ہیں انہیں لیزرز کی بات کرتے ہیں بہت سارے ان کے کونچپس ہیں میں نے تھوڑے وقت میں کچھاں دیکھ باتیں آپ تک کنچائی تھی اور پھر میں نے ٹیس بک پہ بھی ایک گروپ میں میں زوم پہ بات کرتا ہوں وہاں پھر میں نے خلابہ خلابیٹر روپس کے بارے میں پچیس کی سکنٹر میسیج ہے میں گروپ میں شیئر کروں گا آپ اس کو سن سکتے ہیں آج ہم جو بات سکھیں گے روپس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت روپس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم سکھیں گے اور اس کے لئے آپ حوالہ نکالیں پیس کنٹھیوں کا خط بارمہ باب وہاں سے بات کا ہم آج آگاز کریں گے اور چند لمحات میں ہم بڑی مفید باتیں ہم سیکھیں گے اور میرا نیوان ہے کہ آج ایک بڑا قوم ہمارا خدا من یسو مسیح ہم سے ہماری زندگی میں کرے گا ساتھ میں آیت پڑھتا ہوں لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پنچانے کے لئے ہوتا ہے ہر شخص کے لئے ہم نے یہاں نبی کے حزیفہ میں پڑھا ہے کہ اخیر زمانہ میں خلا اپنے پاکنو کو شیرکار بچوں جوانوں بیٹیوں بیٹوں بھٹوں سب پہ اپنا پاکنو نازل پڑھے گا یہاں پہ ہم نے کشنو میں کیا بات پڑی ہے ہر شخص نے روح کا ظہور کس کے لئے کس کے لئے فائدہ پنچانے گلدے گئے تو جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ پاکنو ہمارے ساتھ کو تو کچھ فائدہ ہوگا نقصان تو نہیں فائبل کہہ رہی ہے کہ روح جو ہے روح کوشت ہے سب کی ہر شخص کے لئے فائدہ پنچانے گلدے گئے آمین ایک چیز بھی فالٹ کرنے کہ روح کس کا یہ کلام روح کس کے بارے میں یہ کلام اور روح کس کی تحریک سے لکھا ہوا یہ کلام بے فائدہ نہیں ہو سکتا بے فائدہ نہیں ہو سکتا حال شخص کے لئے فائدہ پنچانے کے لئے پاہنو کی بات ہے آمین آج آگے لکھا ہے پہلی جو بات ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام انعائد ہوتا ہے آج ہم حکمت کی بات کریں گے آج ہم صرف حکمت کی بات کریں گے سپیرٹ آف نالج اور عیسائی نبی کے صحیفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا گیار میں باپ میں وہاں پر خرید کی بات کی ہوئی ہے خرید کے روح کی بات کی ہوئی ہے اور وہ سیون خورد نسٹری کی بات وہاں پر ہے ہم اس کو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداون کی روح اس پر ٹھہرے گی کس پر یہ خداون یسو مسیح کے بارے میں بات ہے حکمت اور خرید کی روح وہاں پر بھی کیا ہے سپیرٹ آف نولج حکمت کی روح کی بات ہے اور اس ساری سما کو ہم سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور پھر وائز کی کتاب آپ نکالے وہاں سے ہم جو بات ہم سمجھ میں آئی ہے ایک بڑی خوبصور بات ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ حکمت ہے کیا آٹھویں بات میں لکھا ہے کیا حکمت پکارتی نہیں حکمت پکار نہیں رہی ایسے فیل ہو رہا ہے حکمت ایک پرسنیلٹی ہے حکمت ایک شخص ہے جیسے کرن بھائی ہیں کمر بھائی ہیں ایک شخص ہے اور جو شخص ہے وہ پکارتا ہے وہ بولتا ہے وہ بات کرتا ہے اور ہم نے پچھے دنہ میں یہ بات کی ہے کہ رہن کس ایک پرسنیلٹی ہے اور رہن کس کی نہیں رہی اور فہم آواز لا نہیں کر رہا وہ را کے کنارے کی انچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے اور پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر جن دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے آئے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں سادہ دلو جو بڑے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں بڑے سادہ ہوتے ہیں اس کا تب یتیم جو لوگ ہوتے ہیں مسئل سے بنے ہوئے حکمت ان سے بھی بات کرتی ہے سادہ دلو خوشیاری سیکھو اور اہم کو دانہ دل بنو سنو میں لطیق باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلے گی اور پھر تئیس دیعت میں لکھا ہے میں عزل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کے زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراو نہ تھے جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی اور پھر بتیس اپ لکھا ہے اس لیے آئے بیٹو میری سنو آئے بیٹو میری سنو یہ ہونا پہلا بابارہ لکھا ہے فرزاند وہاں لکھا ہے آئے بیٹیو اور ڈیٹو حکمت کو سنو لکھا ہے کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی بات سنو اور دانہ بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے ہر وہ شخص مبارک ہے جو ہر کی بات سنتا ہے اور پھر آگے لکھا ہے اور ہر روز میرے بھاٹ کو انتظار کرتا ہے ایسے جیسے ایک شخصی ہے ایک شخص ہے ایک آدم ہے ایک شخص ہے جو آپ کو بلا رہا ہے ایک شخص ہے جس کی جو ہم آپ سے بات پر رہا ہے کہ حکمت کو سن لو وہ آپ کا انتظار دار رہی ہے وہ آپ کا ویت کرتی ہے خدا کے پھاٹوں میں خدا کے گھر میں عدد میں خدا کی کریسیا میں انتظار کون کرتا ہے جہاں دو یا تی خدا یسو مسیح کے رام سے جمع ہوتے ہیں خدا یسو مسیح ان کا انتظار کرتے ہیں مسلم بیٹے کا باپ پھاٹت پہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا اس کو کوئی مارے گا ایسے محسوس ہو رہا ہے حکمت چلتی بھلتی چیز ہے حکمت چلتی بھلتی پنسنیلٹی ہے حکمت بھلتی بھلتی حکمت بھلتی خدا 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 کے قرآن میں یہ بات لکھ ہوئی ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتا ہے سب چیزیں مل ملا کے ایک سم ہے ایک مجموعہ ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خدا انجر سنسی خود ہی ہوتی ہیں اتدا میں خدا انجر سنسی نے سب کچھ بن رہی ہے اور خدا کا بات روح خدا انجر سنسی نے ایک سٹھ بات میں سام لکھا ہے کہ خدا کا روح مل 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 میرے ساتھ بات کرتی ہے کہ میرے بھاٹ کو اندر آج میری سنو دانا بن چاہو آج دانا دنوں میری بات کو سن لو ساتھ دنوں میری بات کو سن لو میں بات کرنا چاہتی ہوں اور سب کچھ بتانا چاہتی ہوں اس لئے میرے بہن بھائیو آج یہ بڑا اچھا سما ہے اس پورے آٹھویں باپ کو آپ غور سے پڑے اور دکھا ہے کہ میرے بات اس کی چوک پر اٹھا جاتے ہیں اور آگے لکھا ہے کہ کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے اور وہ خدا ون کا مقبول ہوگا جو خدا ون کا حکمت کو پا لے جانا خدا ون کا فیورٹ ہو جاتا ہے مقبول اور پھر آگے لکھا ہے لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی جان کا نقصان پنچ مجھ سے عدا رکھنے والے سب موت سے بھوپت رکھتے ہیں اس سارے بات کو جب ہم غور سے سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے حکمت پکارتی ہے حکمت بات کرتی ہے حکمت ہم سے ساری چیزیں کلیم کرتی ہے حکمت ایک بہت اچھی ہمیں حکمت کی بات بتاتی ہے امثال پہلے بات کی بیسی آیت میں ایسی لکھا ہے حکمت کوچہ میں زور سے پکارتی ہے وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پر حجوم بازار میں چلاتی ہے وہ پھاٹوں کے مدغل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نادانوں تم کب ترہ نادانی کو دوست رکھو گے اور تھٹھا باز کب تک تھٹھا بازی سے خوش رہو گے اور احمق کب تک علم سے عدابت رکھو گے یہ ساری باتیں حکمت چلا چلا کے چیز چیز پکار پکار کے بات کرتی ہے میری سنو میں بلاتی ہوں پکار بات کرتی ہوں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں خدا ہم کے زندہ کلام میں عزیز بہن بھائیو ہمیں اس بات کو سمجھ نہ اور جان ہے کہ حکمت ہمیں سب کو دیتی ہے اس جہان میں دو کی حکمت ہے یقوب کا آپ نکالیں پلیس یقوب تیسرے بات کو آپ نکالیں پلیس دو طرح کی حکمت ہے اور ہم نے ریفرنشیٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے لئے حکمت کون سی اس میں سے ڈھونڈ نہیں ہے ہم اس کو آج تھوڑے سے سمجھ کے لیے بات کریں رنگ کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کریں جو حکمت سے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو پندر یہ وہ حکمت نہیں جو اوپر سے آتی ہے بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی اب پہلی جو حکمت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے دنیا کی بات ہے فہیم کی بات ہے عقل کی بات ہے اور آگے جو بات لکھی ہے یہ جو عقل کی بات ہے دنیا کی بات ہے یہ حکمت اوپر سے آتی ہے میں نے کہا دو پسر کی حکمت ہے اور ایک اور حکمت کی بات ہے وہ کہا کیا لکھا ہو اس میں جو ہے کیا دنوی ہے نفس آنی ہے اور شیطانی ہے آج بہت سارے لوگ میں ایک شخص کو جانتا ہوں میں کبھی ان کو وہ جنا کہ بھائی میرے آج زکام ہو گیا وہ کو بتا کیا جواب ہے او بھائی آپ کی عمر بہت ہوگی ہے بہت دور ہوگی ہے ہو سکتا ہے کہ زمان کام کے بعد جنس انفیکشن ہو جائے پھر آپ کو ٹی بھی ہو جائیں میں بھی آپ نہ جائیں جائیں اگر آپ مجھے کو ہو گیا تو آپ کی گفی کے سباب سے چھڑا چھڑا پھائی پھیو دعا اگر اگر دی مجھے لوگ یا چیز پھولتے لوگ لگ بڑی مل بڑی بھائی بن ساتھ تو یہ پتا کہ ایس باتی کو جانا یہ کون سکھ زلوان بات سور رہ مجھے کلام کی بتا رہ اس دانہ اور بہی شخص کے ہے آپ بلیس کرے گا اور اس لیے جب تھی کوئی نیگٹیو بات کریں کچھ کو دور سے بلا کرو شیطان یسو کے نام پہ کیونکہ خدا نے اکلام میں دکھا ہوا ہے کہ بہت خدا نے نہیں باتا کیا خدا نے سونا پیدا کیا موت پیدا نہیں کیا خدا نے سو اس بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقل مند بنیں دانا بنیں حکیم بنیں کتاب مقدس کے مطابق بنیں کتاب مقدس سے ہٹ کی کوئی بات نہ کریں لیکن لکھا ہوا ہے کہ وہ حکمت جو اسمان سے نہیں ہے وہ دنیاوی ہے وہ نفسانی ہے وہ شیطانی ہے اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں پساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے لیکن جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول کو وہ اول کو وہ اول کو وہ اس میں باقی نہیں ہے اس میں موت نہیں ہے اس میں زندگی ہے ایورلسٹی پارید ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور آگے پھر لکھا ہے ملنسار ہے حلیم ہے تربیت وزیر ہے رحم اچھے پھلوں سے ندی ہوئی ہے بے طرف بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے اور صلاح کرنے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلاح کے ساتھ ہویا جاتا ہے جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ واقع ہے ملنسار ہے اگر آپ ملنسار نہیں ہے نا محبت نہیں ہے یا سادگی سے بہت ماری پیلاشیف نہیں ہے رفاقت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری حکمت جو ہے نا وہ پندرمی آیت میں فیٹ آ جاتی ہے نا فسانی جب کبھی ضرورت ہو بائی جب بڑا باس نہ دیکھو بڑا دل کاریسکان کا حال کیا بڑا 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 میند کے کاریا سیمی آیتا سکتا ہے کیا ہے لڑا پانچ سے بھی آل کارسکر کھاتے ہیں دلکھتی کا ہے ایسے بہن سے بھی آل کارسکر کھاتے ہو یہ کون سکت ملے ہیں یہ کون سکتا ہے پھر میں بھائیو میند ساری ایک بہت بڑا کارک ہے رہن گلم طرح بہت بڑا کارک ہے یہ بہت بڑی پانچت ہے ایسی حکمت اوپر سے آتی ہے اور یہ ہمیشہ لکھا ہے پاک ہے اور اس کے لئے میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں یہاں کی جیل چھٹا باپ نکالیں اس کی تیمتیس آیت میں لکھا ہے بڑی خوبصورت بات میری بان پسند آیت ہے میں ہر ہفتے اس آیت کو آپ ساتھ پوٹ کرتا ہوں اور اس حکمت کو اس بات کو آج ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو اسمان سے اُتر کر دنیا کو دنیا کو دنیا کو ever lasting life انجیون انجیون بولیں ever lasting life اور یہ حکمت خلافت یہ سبسیدار اس کے لئے کوئی اور نہیں ہے کیونکہ خلافتہ روح اس پر ہے اور خلافت کی نعمت حکمت ہے اور خلافت کی فضل ہم پر ہے کہ آج ہاں انہوں کو اس کی ایک نعمت کو سمجھنے جاننے کے لئے یہاں ہیں پھر میں نے آپ سے بات کی ہے کہ دو طرح کے فائدے ہیں حکمت کو سیکھنے کے ایک فائدے کو ہم ابھی دلیل کر دیں گے جو دلیانی ہے نفسانی ہے جو شہوت کی بات ہے ہم اس کو ابھی دلیل کر دیں گے اگلی بات ہم سیکھیں گے لوکہ کی انجیل اس کا باون باپ اور دوسرا باپ نکالیں پلیز ہم خداون یسو مسیح کے کے مطابق ہم ہم ان کی باتوں کے مطابق ہم جو بات کو آگے بڑھائیں گے لکھا ہے اور یسو حکمت یسو حکمت قد و قامت میں خدا اور خدا اور خدا اور خدا جس شخص کے پاس اس منین پر حکمت ہے حکمت کے روح سے بھرا ہوا ہے وہ خدا کو بھی خوش کر سکتا ہے اور انسان کو بھی خوش کر سکتا ہے جس شخص سے پاس صرف دنیاوی نقصانی اور شدانی حکمت ہے وہ انسان کو تو خوش کر سکتا ہے ربو سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ربو سے واسطہ اس کا دور دور کا بھی نہیں ہے اس لیے خدا مند یسو مسیح جو مالودِ مقدس حق اللہ کا بیٹا آسمانی باب کا بیٹا ہمارا بڑا بھائی رونکس کی قدرت سے پیدا ہوا اکرام لکھا رہا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا کیا لکھا ہوئے ہاں پر پڑھیں کہ وہ خدا مند یسو مسیح حکمت اور قد و قامت میں خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا اس لیے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا مند یسو مسیح جو خدا کا قلمہ ہے حکمت کا قلامت ہے حکمت کی باتیں ہیں سب کچھ ساری میڈیسن اس لگا پر موجود ہے تو ہم اس کو بڑی طریقے سے سیکھیں گے سمجھیں گے سنیں گے عمل کریں گے اور ہم ترقی کریں گے خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر بھی پہلا سیمول دوسرا باب چھپیس ہے یہ تو آپ کہیں گے خدا مند یسو مسیح تو روح القص سے معمول تھے روح القص سے پیدا ہوئے تھے اس لیے ساری باتیں قدامن یسو مسیح کے بارے میں ہیں لیکن ایک اور شخص ہے جو جو بھی خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا پیدا سیمول دوسرا باب سبھی صحیح پہ لکھا ہے وہ لڑکا سیمول بھڑتا گیا وہ لڑکا سیمول وہ لڑکا کرن بھڑتا گیا وہ لڑکا کرن بھڑتا گیا کیوں اس کے پاس حکمت کی روح تھی وہ حکمت سے معمول تھا وہ خدا مند کے خدا مند نے جو سیرتس کو دیا تھا اس سے کیا وہ بھڑتا گیا اس کا کیا فائدہ اس کو ہوا وہ خدا مند اور انسان دونوں کا مقبول تھا بے بہن بھائیوں مقبول ہونے کے لئے خدا مند کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لئے ہمیں روح تکس کی اس لیمت کو اپنی زندگی میں جگہ لیے ہوئے ہیں انہیں وقت ہم کیسے پا سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو جانا کہ با کیسے سکتے ہیں مردی کی انچیر کے چھٹے بار کی پیان کی ساتھ میں لکھا ہے پہلے آسمار کی اور اس کی راست بازی بادشاہی اور راست بازی بادشاہی کو پانا ہے اس کے بعد راست بازی میں چلنا ہے بادشاہی کو پاکا راست بازی میں چلنا ہے تو باقی چیزیں انگلیس بڑا خوبصور بارک ہے شیلز بی ایڈد تو یو راست بازی کو پالو بادشاہی کو پالو کہ سب مگنٹی لوڑ نیٹا ہے کیا تم آئے ہیں صبح بچوں کو بچے مانگے ہیں تو پھر ماشتہ دیتی ہیں مانگے سے پہلے بل کہ ہی تم آئے ہیں وہ اسے موں گھول جب کھا کہ آیا بیران کچھ موڑا ہو گیا ہے بڑا مفتہ موڑا توڑو بل کھول مانگ ہو گیا ہے اتنا ٹے کے لاқتا ہے جب ہی اس کی بادشاہی میں شاہد ہو جائیں گے اس کی راست باز میں شامد ہو جائیں گے مانگے کی زیورت میں پھلے گے بس جب آپ ایک بڑے بجمہ میں کہا ہے کہ پھر خدا کی مجیبونی بات چاہتی ہے ہمیں سب کچھ لیے حقوق پانے کے لیے سب سے کہہ دیں اس کی بات شریف اس کی راست بازی کو پانے کی ضرورت ہے کلاش کا کچھ کو گلیب کرنا ہے پانا ہے والد بننا ہے نیکو دیوست کبھی نہیں بننا نیکو دیوست کے بارے میں میں سامری عورت کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے خدا مجیسوں مسیح کے اقلام کو سنا فران قبول کہنے کا اور اس نے کہا مجھے خرسطس مل جا گیا جس نے میری سارے کام مجھے بتا دیئے ہیں پھر جب ہم ایک اور بات یہ تو ہم بادشین کی بات ہوگی اب امسال پہلا بات نکالے پریس ایک اور طریقہ آپ کو حکمت کیسے پانی ہے ساتھ میں دیکھا ہے خدا من کا خوف علم کا سٹی پس لکھا ہے وہاں پہ ڈالجز دیکھا ہے انگلیس کے ڈالجز دیکھا ہے خدا من کا خوف علم کا جب ہم جب ہم خدا من کا خوف مان کر خلاوت کے پاس آتے نہیں ہیں بنا خلاوت کے پاس چلار اسما آنے içerاء Ansap اللہ کی ٹھالس کے عورت کی ہم جا اللہ حبرہ اٹھا اس کو پیسی تکر ملے ہے کہتے ہیں موہد موہد فری سب کچھ فری سب کچھ فری سب کچھ فری سب کچھ فری اور غلام کا خوف اسمت کا علم کا غلام کا خوف بس گئے ڈرگتے ہوئے کامتے ہوئے اس کے چندوں میں آئیں اس کے پاس سنے اس کو باپ جانے اس کو خداوت جانے اس کو مننجی جانے اور اس کے پاس آ جائیں اور غلام لکھا ہوا ہے اس کا خوف حکمت کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حکارت کرتے ہیں اور پھر آگے لکھا ہے آئے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر یہ تیرے سار کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے گلے کے لیے دھوک ہوگا یہ سب باتیں آگے لکھی ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے تو دو باتیں میں نے کہی ہیں حکمت پانے کے لیے پہلے پاس غلامت کی باپ شاہی پر شامل ہو جائیں اور اس کے بعد ڈرتے ہوئے کامتے ہوئے اس کی حضوری پر ہما ود پیا رہی جب آپ کو بلیسی بیٹین سے کال آئے آج شاہ کو عبادت ہے اپنے بہت ضروری کام چھوڑ کر آپ خدا منت کے گھر میں آ سکتے ہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جس کے ہمیں کچھ ایسی کینچر ہو ورنہ اپنا جو بہتر کام ہیں ہم کو چھوڑ کے ہم خدا منت کی حضوری میں آ کر خدا منت کے پاس آ سکتے ہیں آمین سو ہماری زندگی میں خدا منت کا خوف ہونا چاہیے اگر خدا منت کا خوف نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا خوسیا نبی کا صحیفہ نکالیں خوسیا نبی کا صحیفہ چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت میری بہت فیورٹ آیت ہے میں اس کو بہت دفعہ میں نے اس کو سمجھا جانا سیکھا آج میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہوں گا خوسیا نبی کا صحیفہ اس کا چھٹا باب سوری چوتھا باب اس کی چھٹی آیت میرے لوگ عدمِ مارفت سے میرے لوگ عدمِ مارفت سے انگریشل کہا کہ knowledge لیک آف نالیج ہے اگر کوئی شخص اس ضمین پر اخیر زمانہ میں قائم رہنا چاہتا ہے لہن کو اس سے اندبیز ہو جائے تڑیو پیتے کاؤس میں پیتے کاؤس کے دن میں وہ چوبیس کرتے رہے ہیں وہ سوئے جا کے اٹھے اس کے مند میں اس کے مائنٹ میں صرف پاکن کی آواز کو سننے کے لئے دیانت نہ ہو جائے گی میرے لوگ یہ ایک ایر بوموں کی بات نہیں جو خدا کر رہا خدا اپنے لوگوں کی بات کر رہا خدا کلیسیا کی بات کر رہا خدا اپنے خون خریدوں کی بات کر رہا گئے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے چونکہ تُو نے معرفت کو راد کیا اس لیے میں تجھے اور اگر لکھا ہے میں تیری کہانت کو بھی ختم تار دوں گا ہر شوہر ہر باپ اپنے گھر کا کاہن ہوتا ہے اگر وہ عدم معرفت میں ہے تو پھر مت سمجھے کہ وہ کاہن ٹھیکا خدا اس کے رتبے سے اس کو ہٹا دے گا ہم اللہ سنسی کرنا ہوں میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے چراغ دان کو اس جگہ سے کیونکہ تُو نے پہلے محبت چھوڑ دی ہے محبت کا نائلہ بھی کہنا چھوڑ دیا ہے خدا منت قائلہ بھی کہنا یہ چھوڑ دیا ہے حکمت کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ کلیسیا ربو کے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت سے خلاق ہو جاتے ہیں اور خدا ہمارے رتبے سے میں غبے علادہ کر دے گا اور لکھا ہے چونکہ تُو نے اپنی خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے کیونکہ خدا من نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے ان کو بتانا اور کے ہاتھوں پہ بھی کلام کو دکھنا میں تجھے بھول داؤں گا میں تجھے بھول داؤں گا یہ دو نفصان ہیں حکمت کو نہ پانے لیے خدا کی اقلاق کو نہ پانے کے دو نفصان ہیں کہانت ختم اور خدا بچوں کو مر جاتا ہے آج مائے بچوں کو ناشتہ نہیں بھولتی ہر باپ بچوں کو پیسے بہتر نہیں بھولتے لیکن جب ہم خدا کے اقلاق کو حکمت کے روح کو نہیں پانا چاہتے خدا ہمارے رتب سے میں نیتا کر دے گا خدا ہمارے بچوں کو بھی بھول جائے گا اس لیے میرے بہن بھائیو اس بات کو سمجھیں جانیں کہ خدا اپنی حکمت کو اپنے لوگوں کو سستین کرنا چاہتا ہے رہنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ حکمت سے معمول رہیں دوسرا تواریخ نکالیں بلیس تہلا باپ اور اس کی بار میں آئیتا ہے یہ ورز اس دوندار توبیس میں مجھے بھی دی ہے جب خدا کا وعدہ ہم سستین کرتے ہیں یہ مجھے بات میں دی ہے اور یہ کلام میں لکھا ہے سو حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں سے جو مجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی کتنا بڑا وعدہ سلمان بادشاہ کے ساتھ خدا نے کیا کیا ایک میرے اپنے آپ سے سوال ہے کیا خدا جو بادہ ہم سے کرتا ہے کار بھول چلتا ہے یا اس میں کو اس کو موڈیفائی ایڈٹ تک بھی خدا کرتا ہے خدا کے پاس وہ ایسا کرٹیوٹر نہیں ہے کہ خدا آج بولے گا بکاس آئی ویل بلیس یوں تو کل کہے اوپ اس کو ایڈٹ نہیں کرتا ہے ایسا اپس نہیں ہے خدا خدا کے پاس دو لکھا ہوا ہے خلاقی میں ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے خدا نے اس کلیوان بادشاہ نے جو کچھ خدا سے مانگا خدا نے اس کو حکمتی مانگی ایک چیز اور میری کتنی دو جیسے میں پہلے بات کی ہے کہ خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبول حکمت کرتی ہے سپریٹ آف کالیج ہوتا ہے اس لیے یہاں پر خدا میں اس شخص کو حکمت بھی دی ہے مارکت بھی دی ہے اور دنیا جہان کا جہان کی دولت خدا نے اس کے سپرد کا بھی پرقلام نے لکھا ہے نہ اس سے کوئی پہلے ایسا بادمان تھا نہ اس کے بعد بھی ایسا بادمان تھا یہ خدا کا بادہ ہے اور جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو پھر ہم نے امسال آٹھوے باپ میں پڑا ہے کہ جو حکمت کو راد کرتے ہیں آخریت میں پڑا تھا وہ کس حالت میں ہیں نکالے پیس آٹھوے باپ کی آخریت نکالے پیس امسال آٹھوے باپ کی آخریت نکالے پیس بڑی بزر کی بات ہے پھر ہم سلمان بادشاہ کی بات کریں گے لکھایا کہ جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی جان کو نقصان پنچاتا ہے جو مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں تو سلمان بادشاہ سے خدا نے کہ کوئی اس کو حکمت بھی دی مارمت بھی دولت دی سب کچھ دیا لیکن اس نے اس حکمت سے عداوت جتنا شروع کر دی پہلا صلاتی جب ہم پٹے ہیں نا تو وہاں پر اس نے اپنی سات سو بیویاں تین سو خرموں کے ساتھ یہ سیرتیں وہ طرح میں بہت کچھ بنایا اور جو کچھ بینیاں بولتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ کربانیاں چڑھاتا تھا تو خدا اس سے ہو گیا خدا اس سے ہو گیا اگر ہم عدم مارکت میں ہیں حکمت سے باہر ہو گئی ہیں خدا کے کلام کو رد کر دیا ہے حکمت کے روح سے مبرہ ہو گئی ہیں تو خدا اس بادشاہ کو جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی دنگیم تھا وہ ایسا عقل مان تھا حقمت والا تھا نہ اس کے بعد تو خدا اگر اس کو رکھا سکتا ہے ہم کو ہم تو ایسے بھی کہی جانے ہم ٹرائی 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 ٹرسٹل ہیں باقی باہر چھے دینا ہم ٹرسٹل ہوتے ہیں بس چھوٹے ہیں بس چھوٹے ہیں بس چھوٹے باہر کی باہر یہ ہے کہ خدا کے کلام کو جیسے ہوتے ہلو جیسا خدا کا کلام کہے اسی طور پر ہم اس کو سمجھیں جانے اور سیکھیں مکاشفہ تیرمہ باب نکالے پلیس مکاشفہ کی کتاب تیرمہ باب پلیس نکالے حکمت کا یہ وقت ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گل لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھے سو میرے بہن بھائیو بہت لوگ جو دبائی آتے ہیں وہ بڑے فقر سے آگے بتاتے ہیں کہ برہامک ہوسٹ بنا ہے بڑی کتنی اچھی بات ہے میری بابی بھائی گئے بڑی مجھے موزے سے جو پیٹا سوائی پال میں کو پری کلس ہوں اس کیوں کو جو کب ہے چلائیں ہیں مجھے ہوسٹ بک ہوسٹ بک جلیں ہوں وہاں پہ دیکیا ہے جل چگہ ہے مندف ہے یہ بڑا بھائیٹ ٹربل سکس ہیں بڑا بھائیٹ ٹربل سکس ہیں بڑا بھائیٹ ٹربل سکس ہیں دکھنک کا بک کیے ہیں ہم ایک جگہ پہ ایک برطن بھی ایک جگہ پہ دیکھنے چیزیں نہیں ملکہ سکتے ہیں اب ڈیپل سکس ایسا نہیں ہوگا کہ ڈیپل سکس آئے گا پھر وہ آس پہ کچھے سچاٹ لگے گا ایدو بجھے کے رہنے گا ایدو بجھے کے رہنے گا اب یہ اس بڑا چراغ تھے ہم ایک بہت ہوا ہے آج اس کی بروٹی سے آئے گا اور یہ بھی کہے گا یہ بھی کہنے آج سکتے پہنچنات بات کروں تھا می آئی کی کرسکر ہوں سان مہین ہے نائی کی کرسکر ہے نائی کی کیا ہوتا ہے ٹکی کرسکر ہے نائی کی شروع بڑھے صرف ہم نائی کی کرسکر ہیں ہم کہہ کہ سب کچھ ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ہیں اور کی تبانی ہوگی پہ شامل ہو جو وہ بھی خیق ہے کسی مندر پہ جاگ تو وہ بھی خیق ہے کراچی پہ ایک بازار ہے بڑا مزار ہے شاہد 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 اس پہ جاہ کے پہلے تیرو جاندی پاہ سے خیال دیکھوں پہلے دیکھوں میں بھی خیلت ہے بھائی سیکھیں حال میں بلایا نا دبادر بھی بھرم چھن کے ہر چیز ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹک سب کچھ ٹک سو بڑا سو نمبر میں سب کو خوش کر دیں ایسا ٹھکمت کا وقت ہی ہے کہ اندھ جیمت کو پانے کے لئے کلام دکھ ہوا ہے آسمان کے اوپر زمین پر ایک نام ہے پر نام ہے خدا بن یسوہ سچین ناستی ہاں ایک گھٹنا کھا آسمانیوں کا ہے کھا زمینیوں کا ہے صرف اسی اسی قسمت جننے سے شفاہ ملے گی اگر کسی بزار سے شفاہ ملے گی کچھ چینہاواری شفاہ ملے گی جو صبح ترجمہ کی لئے گی یارتی دیکھنے دکھنے آجائے گی یا سی آئی لگی چینہاوار آئی جو گیا پانے لیا آجائی دیا دیا تک کو بہت منے دیا کچھ بانے دیا کچھ بانے دیا کچھ بانے دیا اس لیے فکمت کا بھک ڈیا کہ جمکتو کسی کو درنچان چاہے درنچان چاہے گی وہ کسی کی شروع کے پیچھے آگے نہیں لکھتے گا کسی کے گھر پہ آگے نہیں لکھتے گا خدا من کو چھان جائیں خدا من کو پہچان جائیں چودہیں باب میں آج ہے پیس مقاشفہ چودہیں باب اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں یہاں پہ ایک عورت کا ذکر ہے اور ایک بابل کا ذکر ہے اور آٹھویں آیت سے جب ہم پورا آگے پڑھتے ہیں نا فرشتہ اس کے بعد ایک اور فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا گر پاڑ وہ بڑا شہر بابل گر پاڑ اور یہ بابل جو ہے یہ بدپرستی کی علامت ہے ہم ان بدپرستی والی جگوں پہ جا کر شاید کچھ نہیں کر سکتے شاید میرے جیسا بندہ جو ایرپورز ریٹائر ہے ایڈیا میں جا کر گریشی نہیں کر سکتا پر ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں اپنے گرپنے دیکھ کے دعا کر سکتے ہیں جا کے دیکھ ناپاکی کی بربادی کی دونے جہاں جہاں دنیا میں کام کرتی ہیں ہکمت کا وقت یہ ہے ہکمت کا موقع یہ ہے کہ اپنے آنسوں آپ اپنی آنکھوں میں ہول نہ رکھیں ان کو بہنے دیں آنسوں بہنے چاہیں آنکھیں جب خوش ہو جاتی ہیں نا تو پھر کام خراب ہوتا ہے آنکھیں ناپ ہونے چاہیں آنکھوں میں آنسوں ہونے چاہیں اس بڑے شہد باول کے لیے جو گر پڑے گا اور یہ برباد کر دے گا اس سے پہلے کہ بودھرستی کے وہ تمام اڈری بودھرستی کے تمام وہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں ہکمت کا وقت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرنا جنہوں کا دیکھ ہکمت کا وقت یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو بدست ہیں یا جو جس کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں یہ لوگ ہیں ہموں کے لیے شفایت کرنا شروع کریں آپ کی آنکھ سے گھرا ہوا ایک آنسوں شہد ملینز کو بلینز کو وہ قرآن کے پاس دا سکتا ہے اس لیے حکمت کے روز سے پھر جائیں شفایت کے روز سے پھر جائیں خداون کے پاس آنکھ آپ گرہ زاری کریں کہ قرآن ہمیں ان حساب نہیں سات ملین آٹھ نہیں جتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں ان کے لیے دستے دعا بلند کرنا شروع کریں تب ہم خداون کچھ نیا اور بڑا کام اس زمین پر کرے گا اس پورے باپ میں جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر آگے لکھا ہوا ہے نامی آیت میں اور پھر اس نے ایک اور تیسے فرشتہ کو آخر بڑی آواز سے کہا جو کوئی اس اہمان اور اس بود کی پرستش کرے گا اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے گا وہ خدا کے کہر کو جو ہم نے امثال آٹھے ماتھ کے آخریات پڑھی ہے جو خداون سے دعوت رکھیں گے کیا لکھا ہے جو اپنے ماتھے اور اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لیں گے وہ پھر خداون کے نہیں رہیں گے وہ پھر کس کو جائیں گے جس کی چھاپ لیں گے اس کے ہو جائیں گے تو حکمت ہمیں آج چلا چلا کر پکارتی ہے بات کرتی ہے کہ اس کے غضب کے پیالے سے ہم نے نہیں ٹینا عزیز بہن بھائیو سطر میں باپ کی نامی آیت دیکھیں یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے اور آگے پھر وہ اس عورت کا ذکر ہے اور عورت بہت ہمیں کہ وہ فسکلی عورت ہے وہ کسی بھی شیر میں کسی بھی سلطحال میں آپ کے پاس فسکلیہ کے پاس آتا دسٹرگ ہمیں کا سکتی ہے حکمت کا وقت یہ ہے ہم روح اس کے پھال کو روح اس کی نعمت کو اپنی زندگی میں لے کریں خدا کی اس بڑے رہن کو طرز کو اپنی زندگی میں جھکا دیں چرچ کو کیسے ہونا چاہیے چرچ منجمنٹ چرچ کے لوگ کیسے کی بیچ میں چھٹے باپ کی تیسریات پڑھتے ہیں پس آئے بھائیوں اپنے میں سے ساتھ نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے میں مادرس سے بات کروں بات اگر دکار پہ جانے والا شخص یا تپلا پہ جانے والا شخص شراب دیتا ہے ہمیں پہلہ چلے کے شراب دیتا ہے اس کو بھٹاس نیکن بھٹے مات پہلے پہلے یہ کام کرتا پاہل پاہ بیٹا کو یوں نہیں کہہ رہی اس کو روح اس سے معمول ہونا چاہیے دانائی حکمت سے بھرہ ہونا چاہیے سنگ سنگ ہم خداون کے حضور گاتے ہیں تو سنگ سنگ ہم خداون کے ساتھ بھی رہی اور یہاں پہلے رکھے ہے کہ حکمت سے اور دانائی سے معمول ایک روح میں بھدے ہوئے ہوں اور ایک روح میں بن کے خدا اور پھر آپ دیکھو جب یہ ورشب کریں گے جب کریسیا ورشب کریں گے آدمی نے ورشب کو بہت اچھا کیا دیکھو چاہیے دیکھو کیونکہ کیونکہ آج مائی کی ورشب رم تھی بھیلوں کی ورشب تھی چھوش تے ہم کار جن کے اس بات کا یہ سائن پہ اظہار ہے کہ لوگ روح اور سچائی کے ساتھ خدا من کی پرست عبادت کرنے کے لئے آئی ہیں اور نان سٹاپ پہ ہار ہونے والے کیونکہ بستہ نہیں ہے یہ تبلے والوں کو بہت ٹاپ ٹائم آئی دیا ہے صحیح ٹاپ ٹائم یہ ایک سن روح نہیں دیا لیکن ایک لئے دونوں بدے ہوئے ایک سن میں بدے ہوئے حکمت اور تانائی سے معمور ہو کار جب ہم خدا کی رستش کرتے اپنا تخت چھوڑ گا آپ یہ پھینج میں چلتا نظر آتا ملود ہوتا ہے جب ہم سچائی دنائی اور حکمت سے معمور ہو کر پریس کیا حق ہم کرتے ہیں تو کلسیوں پہلا باب اٹھائیس سائز نکال پریس پہلا باب نکال پریس پہلا باب اس کی پانچ بھی ہے یقوب کا خط پہلا باب اس کی پانچ ملود پری مزے کی بات ہے لکھا ہے لکھا ہے جیمز وان فائی لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو اگر کسی کے پاس حکمت کی کمی ہے جو روکس کی پہلی نمت ہے تو لکھا ہوا ہے وہ خدا کیسے مانگے نہیں بھائی بھائی مانت سب تو بھائی تو جا رہے سب بھائی کے پاس ہو کسی بھائی کے پاس ہو وہ لوگ بھون جاتے ہیں بسی ساتھ مانگو تمہیں جس میں حدمت کی کمی ہے وہ خدا سے مانگے بڑی خوف بات دکھی ہے اور آگے لکھ ہوا ہے کہ وہ بغیر ملامت کی سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور اس کو دی جائے گی فیاضی میں اب بندر بلیسی ہم رکھتے لکھتے ہیں اب بندر بلیسی لکھتے ہیں اور یہاں پر جس کے پاس حدمت نہیں ہے وہ مت کسی سیانے کے پاس جائے کسی بھولے کے پاس جائے شاید ایک چھوٹا بچہ ایک نوجوان آپ کو مزی کی بات بتانے آپ کا بائی پڑھنے کا سٹائل بزل جائے آپ کا دعا کرنے کا سٹائل بزل جائے آپ کا خلامت کے پاس آنے کا سٹائل بزل جائے مانگ کسی ہے مانگ کسی ہے مانگ گو تو مانگ تو اگر حکمت کی کمی ہے تو کیا کرنا ہے خداون سے مانگ وہ پیازی کے ساتھ دے گا اور تھوڑا نہیں دیتا لوگ کہ وہ روح کو سیدھ بھر 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 پیالے کو لبریس کرتا ہے جب ہم برے ہو کے اپنے بچوں کو چی چی دینا جانتے ہیں آسمانی بھا لگ کس کیوں نہ نہیں تو اگر ہمارے پاس ہکمت نہیں ہے تو پھر کلا ہم کے پاس آجیں پانچ اکرزان کماریاں تھی اور پانچ بیر لوگ تھی تیل دونوں کے پاس تھا ایک کے پاس تھوڑا تھا ایک کے پاس تو جس کے پاس کم ہے نا وہ دونوں کے پاس آجیں وہ فیاضی سے دے گا فیاضی سے تھوڑنے دے گا فیاضی سے دے گا اور اتنی بھر بھر کی حق میں دے گا اتنی ساری نیمتیں دے گا کہ پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا خدا اپنا کلام اپنے قدرت کسر سے اپنے لوگوں کو دھیر دے گا کل سیوں پہلا باب اٹھائی سائد جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیت کرتی ہیں ہر ایک کمال دنائی سے تعلیم دیتی ہیں تاکہ ہر ایک شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں اگر منادی کرنے والا شخص اس کے پاس خدا کا حکمت کا روح نہیں ہے خرامت کے پاس رہنا اس کو نہیں آتا روح اس کی تحریک میں کام نہیں کرنا آتا منادی کا خائدہ ماضی پیدا وہ منادی موصل نہیں ہوتی ایک جگہ پہ لوگ ہونہ کی جیل میں بتا کریں نکال پیش یونہ آٹ آٹ سات نکال لیں یونہ آٹ سات ہاں جی آٹ سات آٹ سات میں لکھا ہے جب وہ اس سے سوال کرتے رہے اس نے سیدھے ہو کر کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو بے وہاں ہکمت جو کرسیوں چوتھا باب اس کی پانچ آئے تھے تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پور فضل اور نمکین ہو تاکہ ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے جب ہم اپنے مفروضے کی بات کرتے ہیں ہم تھیل ہو جاتے ہیں جب ہم کلام اکدس میں سے بات کرتے ہیں پھر ہم پھر نہیں ہو سکتے ہیں پھر پھر نہیں ہو سکتے اس لیے کلام نمکین ہونا چاہیے اور پہلے دور میں ہر قربانی نمک سے نمکین کی جاتی تھی اس لیے کلام مزے دہر ہونا چاہیے تربیت ہونی چاہیے نصیت ہونی چاہیے ترقی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے پھر لکا کی انجیل میں آپ پریز آجیں بارہ اکیس باب میں ہم جب پڑھتے ہیں اس کی بارہ سے پندرہ آیت میں تو یہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہماری زندگی میں آتی ہے لکا کی انجیل اکیس باب جب ہمیں اس کی دسلیں ایسے پڑھتے ہیں نا جب ہمیں حاکموں کے سامنے میں راتو بھی اکیس ابھی بھی اسے بات کروں گا حاکموں کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ کسی پولیس پارے کے پاس کسی شلطے کے پاس جب کوئی شخص ہمیں دیکھ جانتا ہے خاموش کے وہاں لکھا ہے تب بولنے والے تو خدا کا روح ہے جو صحیح ٹائم پہ تجھے کہ کیا بات کر دیکھا یہاں پہ سیم دیکھا ہے دیکھا ہے اپنے دیل میں ٹھان رکھو کہ کیا جواب دیں گے پہلے فکر کیا جواب دیں گے لیکن میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کا سامنے کرنے یا خلاف کرنے کا مقدور نہ ہو اور پھر سولہ ساتھ میں لکھا ہے انسان سولہ ساتھ میں جب انسان کی روش خدا کو پسند آتی ہے جب ایسی حالات ہوں زبان پر کر جول کر دیں لاسی ایسی نے مجھمہ میں بات دیکھ میں ہمیں ارمانزیشن بنانی چاہیے لوگ دوروں کے خلاف دو چرچوں کو چلاتے ہیں یہ کرتے ہیں دو کرتے ہیں کیا یہ بھائیبل اپدیس کے منا دیا ہے نہیں بھائیبل کا انتجاج ہے نیان ما کے لوگوں کے طرح تاٹ اولو راکھ میں بیٹھ جاؤ آنس کو ہاؤ ماں پھر کہ جانور بادشاہ بیٹے بیٹیاں شیرخار بچے روزہ روزہ تھا وہاں پھر اہو نالا تھا وہاں پھر اس لیے حکمت کا بق یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں بھول زبان اور وہ اور لوگا تمہاری مخالف تمہارا سامنا نہیں کر سکے گئے مطی تیرہ باب میں بسی ہم لکھا ہوا ہے آپ نکالیں تیرہ باب کو لکھیں تیرہ باب کی جب ہم چون سے آگے پڑھتے ہیں تو یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں لکھا ہے خدا من یسوم سی جب قرام کرتے تھے تو لکھا ہے چون آج سے اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانوں میں ایسی تعلیم دینے لگا وہ حیران ہو کر کہنے لگے یہ حکمت اور موجزے کہاں سے آئے کیا یہ بڑھے کا بیٹا نہیں آپ خدا من یسوم سی کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں اور آج کے دور میں بھی جو پاسبان ہے جو خدمت کرنے والا شخص ہے اس کو اپنے کا نکوئی دوچ دوچ اپنے ادھار میں چھتا بہت کسی سب سے چھوٹا ہوں بہت کسی سب چھوٹا ہوں اب اگر مجھے کہتے مجھے دوکھے بڑھے تو بائیول کچھے رانا ہے بائیول پڑھے ہو دیئے تو رہ جان ہے اوہ یا دیکھ رہے تیان 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 کھر یہاں دادوشان رو پی گئے ہیں درہ پھر ایک اور بڑا طرح دے میرے پہنم کو اس کو جلی چیگہ بڑا شوگ دے کیلئے دے نکوئی بچی 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 قرآن قرآن نبی اپنی خادمی عزت پہ خادمی عزت پانگا جب نبی نہیں پانگا پہ خادمی نہیں پانگا وہ نہیں پوش گا یہ روحہ آج پاس سلیمہ کے بچی جانتی ہے ان کا ایک بہت عظیم بھولا کے خادم پاسے سامنے پھر کے بردر نوال چیز بیٹی تو بتا کیا بھولتے ہیں اوہ پہ بھولتے ہیں ایسے بھولتے ہیں پہ بھولتے ہیں میں ہمارے پیادل کا خدا چیز بھولتے ہیں کہ بھولتے ہیں کہ آپ کا بھولتے ہیں گھولتے ہیں خدا کا عظیم خادم ہے اور خدا کا خادم بلچ اور عزت کی اندھائی ہے ہمارے جنس کا پاسد اس نام تو سیر جیم سے اس جس ہمیں اس بات کو سمجھ نہ وہ ایک قربان نہیں ہونے چاہیے وہ ایک دیکھ پاس رہو ہونے چاہیے ہمارے زندگی کی اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے اور یہاں پہ لکھا ہے یہ موج سے یہ حکمت کے کام کہاں سے آگے تو آپ ذرا عمال میں آجیں وہ تو خداہم یسمسی کے بارے بات میں عمال میں آپ دیکھ لیتے ہیں بات عمال چوتھے بات میں خداہم یسمسی کے شگردوں کی بات ہے جب ہم آٹھویں آئے سے آگے پڑھتی ہیں تو آٹھویں آئے سے پڑھتا ہوں اس وقت پترس نے رحل کو اس سے معمول ہو کر ان سے کہا آئے امت کے سرداروں اور بزرگوں اگر آج ہم اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوہ آدمی پہ ہوا ہے تو کیوں کر اچھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو یسو ناصری جس کو تم نے مسلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سریا اسی کے نام سے آدمی کیا ہو گیا زندہ ہو گیا اور پھر تیرے میں آدمی لکھا ہے جب انہوں نے پترس اور یہنہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا یہ انپڑا کیا لکھا ہے؟ انپڑا اور نواقف آدمی ہے تو تاجب کیا تاجب کیا تھا؟ شیر مچھے خلابن یسو مسیح کے ساتھ 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 فیلوشپ بکرہیس جی ہامنوالا ہامنوالا لوگوں کو حیران کرنا ہے ربوں کی فیغمت پر کشک کرنا ہے اپنے آپ کو پراملیٹ کرنا ہے ربوں کی کتنوں کرنا شروع کرنا ہے ہمارا اپنی سپیش پیش سوڑی بہت اصبی رہا اس کی بس راتی تھی میں نے گاڑی میں بیکس کے لیے دعا کی تو اپنے آپ کو پ imagin کی اس کے لیے درست tasksی ایف دعت کے لیے داندہ اس کے لیے دور ہوں اس کے لیے ہے میں بڑا دلالце مہارا ساتھ Jamalayan موٹیاں میں بڑا بدshield ایک یا مستقرال میرا نس کسی کی اس ل 때문에 جانے tinc آپ były جانے کہ ہی بیٹھ کے دعا کریں گے پرمنٹ ہوتے نہیں گے جتنے پیرے عزیز نیفیوز ہے نا لندل میں وہ اکثر بس پہ اور ٹرین پہ سمبر کرتے ہیں میں نے کوئی کام کیا ہے بس پہ بیٹھو دعا کرنا شروع کردو ٹرین میں بیٹھو دعا کرنا شروع کردو وہ کاش پوچھے گا کھٹ کر رنڈیو بھائی دعا کر رنڈیو کونی اٹھلے گا پہ جا پرمنٹ نمائنہ اگریش نہیں آتی اردنہ آتی عربی نہیں یہ کانتلاتا ہے نا خدا انج Language شاند ہے خدا انج birlس نجائے بیٹھا ہے خدا انج رسول بیے حکمت زدگی کا ممبع ہے خدا انجیax سست چلاتا ہے مگت جاہاں با Helen مظلو جائی내 تھا خدا انج لسل کے پاس چار پی کے اوپر ہے تو گیا کیا سکتا چار پی سے دیتے ہیں نہیں رہے تیرا شہد چلے گا نہیں اب وہ دھوڑے گا اب وہ دھوڑے گا اس لیے حکمت کا وقت یہ ہے خدا مند یسو مسیح کو پہچان لیں خدا مند یسو مسیح کے کلام کو جان لیں اور اگر ہم میں حکمت نہیں ہے تو یاکوب کے خات میں لکھا ہے پاکلو کی رہنمائی کے لیے دعا کریں اگر زبانے بولنے کے لیے دعا کریں رو میں دعا کریں اگر ہم سیشن کے بات کریں گے اس کے لیے دعا کریں پاکلو سے بھرتے چھائیں رو سے معمول ہوتے چھائیں ایک بڑا طور خلاف ہماری زندگی میں گئے گا حکمت کا وقت یہ ہے ہم عقل سے بھی چلیں اور تدور سے بھی چلیں یہ رہ کہ آس آس مانتے جائیں یہ سی کیا رہا دستشتہ کیا انہیں پرس میں شرطہ بھڑے ہوئے پائی گون لیا شرطہ بھڑے ہوئے حکمت کا وقت نہیں ہے تو ہم عقل سے عزت سے خدا کے روز سے معبول ہوتا روحانی رضی دل میں دکھا سکتے ہیں پرستش روڈ پہ کھڑوں کے دکھا سکتے ہیں چلتے چلتے بھی دکھا سکتے ہیں خران کے بھاپنوں کو قدید کی بھاپنی لوگوں سے پہلے ایک بڑا بھاپن قرآن کرنے والا آمین قرآن اس قرآن کے وسیلہ سے ہم سب کو بلکہ دیں اپنی قدموں پہ کھڑے ہیں قرآن کی موسیقی